ہلو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنا فیس بک مینجر بزنس مینجر کیسے create کریں کیسے set up کریں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ easy to run ہوتا ہے آپ پارٹنر بنا سکتے ہیں آپ بزنس کو handle کر سکتے ہیں آپ کو client کو add کر سکتے ہیں اور ان کو life چیزیں دے سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو easily promote کر سکتے ہیں تو ہم آج آئیں گے business.facebook.com پہ اپنے پہلے facebook page پہ login ہو لیجی گا پھر یہاں پر ہم create کریں گے create کرنے سے پہلے ہم یہاں پر کچھ چیزیں لکھیں گے business name لکھیں گے یہاں پر اپنا email id جو ہے وہ لکھیں گے ہم اس کے بعد یہاں ہم next کر دیں گے یہاں پر ہم next کر دیں گے next کریں گے یہاں پر ہمارا country کیا ہے وہ مانگے گا ہم اس کو fill کر دیں گے fill کرنے کے بعد یہاں address وغیرہ ہے ساری چیزیں ہم لکھتے ہیں یہاں phone number ہے یہاں website ہے اس کو ہم لگا دیں گے یہاں پر ہم submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد کچھ ہمارا ایسا open ہوگا اب دیکھیں یہاں پر business setting ہے business setting پہ جائیں گے business setting پہ جائیں گے یہاں پر دیکھیں بہت ساری چیزیں people ہے یہاں سے آپ people کو add کر سکتے ہیں partner بنا سکتے ہیں لوگوں کو اس بات یہاں پر request بھیج سکتے ہیں یہاں پر account ہے account کو آپ setup کر سکتے ہیں دیکھیں image ہے add account کر سکتے ہیں یہاں پر instagram account ی اٹڑ کر سکتے ہیں یہاں پر جائیں گے زف unscen 5 بونے جانگی ہیں Isaiah ب интересно جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ ایڈڈ کر سکتے ہیں business کا بھی ا hacer elections ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھاتا ہوں نے آپ کو ہوتا ہے سے آپ اپنے آپ کو ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں permit میں ڈھائے ایک میں تو یہاں پر آپ payman tracksski کر سکتے ہیں payman method لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ kan سبب کلک کریں گے ایک آ جائے گا اس کے بعد یہنیں سیکیورٹی سینٹر سیکیورٹی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں سٹرڈا فالو فاکٹر بزنس منگر اور ایڈر ایڈری جارے آئے پر ایڈری کو سکتے ہیں ڈیابا ریجسٹریشن کو آفشن ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائے گی انٹیگریشن lead access business group assets asset group یہاں پر دیکھیں create business asset group add assets add people and set permission تو یہ سارے چیزیں آپ یہاں پر access کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں آپ کو مل جائے گی یہاں پر دیکھیں page manage کر سکتے ہیں partner بنائے سکتے ہیں people کو add کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی کو live کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر people add کر دیجئے کہ آپ کی جگہ پر وہ کام کرے گا دیکھیں یہاں پر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ پر کلک کیجئے گا یہاں پر اس کا نام دے دیجئے گا اور ہاں ایک چیز میں آپ کنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر آپ کو کلائنٹ ہے یہاں پر اس کے ایمیل ایڈی سے کام چل جائے گا لیکن آپ فیس بک جو آپ پیج بنائیں گے وہاں پر آپ کو فیلڈ میں ہونا ضروری یہاں پر ڈینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں ایڈوانس option میں دیکھنا چاہتے ہیں finance analyst بنا سکتے ہیں finance editor بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ہاں پر آپ کیجئے request ہم آپ دیکھتے ہیں request میں کیا ہے یہاں پر پڑی ہوگیا request from other access pages جو ہے آپ request کریں گے وہ یہاں پر ریکویسٹ ہوں گی اس کے بعد یہاں ایپ پر جائیے اگر آپ کا ایپ ہو یہاں پر آپ ایپ مینج کر سکتے ہیں انسٹرگرام اکاؤنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دیگے کونٹ کونٹ ایسٹرگرام یایٹ مینج اور انسٹرگرام اکاؤنٹ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی اوپشن ہے بزنس فیسگوک ڈاٹ کام اس کو آپ یوز کیجئے اور اپنے بزنس کو اسکل کیجئے چلیے دوستو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے ایک سو لیٹر با با با